نمازکار دوستو سواگت آپ سبی کا دوستو 2018 سے اب تک کی ساری برتیوں کی رد ہونے کی خبر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے سائد آپ نے بھی دیکھ لی تھی تو اس کی اصلی سچائی کیا ہے اوفیسلی پروف دکھاؤں گا ہم آپ کو یدی آپ کمپلیٹ ڈیٹیلز دانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لاشٹ تک اور دھیان سے ضرور دیکھیں اور اس کی اصلی سچائی ابھی ابھی ہمارے پاس ملی ہے تو اس لئے آپ کو کلیر کر کے ویڈیو آپ تک پنچھانے کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو پتا اس چینل پر صرف اوثنٹک نیوز ہے وہی شیئر کی جاتی ہے فالتو بھی ویڈیو نہیں بنائی جاتی تو اس لئے تھوڑا ویٹ کیا گیا تھا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں تو دیکھ لیتے ہیں کیا نئے اپ ڈیٹ ہے اور کیا ماملہ ہوا ہے اس سے پہلے یدی آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے اور بیل آئیکن کو بھی پریس ضرور کریں تو دیکھ لیتے ہیں تو دوستو یہ ہمارے ایڈوکیٹ رویندر سنگھ ڈھل ہے جو کی اس کیس سے ریلیٹڈ ہی تھے تو انہوں نے ٹویٹ کے مانگم سے ایک جان کری دی ہے کہ رویکانت ماملے میں آز کورٹ میں سرکار نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم 2018 سے اب تک کی برتیوں سے سوسیو اکنومک کرائیٹیریا کے ماملے کے نمبر واپس لے کے ایک ماہ میں ریزلٹ کو ریوائز کرنے کا کام کریں گے اس ماملے میں ابھی کچھ منٹ پہلے ایڈوکیٹ جنرل نے کورٹ میں ریکویسٹ کر کے اپنی سٹیٹمنٹ کو واپس لینے کی بات کئی ہے اور کورٹ کا اوٹر آنے تک کوئی بھی لگا ہوا ایمپلوئی چنتہ نہ کریں مجھے نہیں لگتا کہ پرانے لگے ہوئے کسی کو بھی کوئی چنتہ کرنے کی سکتا ہے یعنی کہ انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ واپس لینے کیلئے بول دیا ہے اور جو ساتھی لگے ہوئے ہیں تو وہ ٹینسن نہ لیں جو بھی فائنل اس کی سٹیٹمنٹ آئے گی تو چینل کے مادم سے بتا دی جائے گی ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب